وزیراعظم شہباز شریف ملیشہ کے وزیراعظم انور اپراہیم سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ ان کی الودائی تقریب ہے جن میں ان کو گارڈ آف آنڈر بھی پیش کیا جا رہا ہے دو سے تین دن کے دورے پر پاکستان میں یہ موجود تھے مختلف مقامات پر جو ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا جنرل آسم منیر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور صدر سے بھی ملاقات ہوئی ساتھ ساتھ ہائی لیول بزنس ڈائلاغ میں بھی انہوں نے مشترکہ شرکت کی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملانے کے حوالے سے رائس اور میٹ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف سے انہوں نے کافی بات چیت کی ہے انور ابراہیم اس وقت پاکستانی دورہ مکمل کر کے اپنے وطن روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں اور شہباز شریف اور دیگر جو وفاقی کیبنٹ ہے ان کے ساتھ موجود ہے اور ان کو الودہ کہہ رہی ہے اپنی ٹرون سکرینز پر مناظر آپ ملعظہ کر سکتے ہیں یہ تاریخی دورہ ملیشن وزیراعظم انور ابراہیم اپنا مکمل کر کے اپنے وطن روانہ ہو رہے ہیں ایک بار آخری سلام پاکستانی جو ان کے مہمان ہیں پاکستان کے جو لوگ تھے جنہوں نے ان کو استقبال کیا پاکستان کے تمام لوگوں کو الودہ کہتے ہوئے انور ابراہیم اپنے جہاز میں بیٹھ گئے ہیں پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ملیشن وزیراعظم انور ابراہیم اپنے وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں وطن واپسی پر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف خود ان کو ائرپورٹ پر الودہ کہنے آئے ساتھ ساتھ نائب وزیراعظم اساقڈار بھی یہاں پر موجود تھے اپنی ٹیلوین سکرینز پر مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ تاریخی دورت ملیشہ کے وزیراعظم انور ابراہیم کا جس میں انہوں نے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کی ہے سب سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ان کا استقبال بھی کیا تھا وزیراعظم ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی جس کے بعد ہائی لیول بزنس ڈائلاغ میں تاجر برادری سے ملاقات ہوئی اور پاکستان اور ملیشہ کے درمیان جو تجارتی تعاون ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی رائس اور میٹ کے حوالے سے جو تجارت ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بات ہوئی جبکہ اس کے بعد دیگر وزیروں سے ملاقات کے بعد ان کی صدر مملکت اور چیف آرمی سٹاف جنرل سگید آسم منیر سے بھی ملاقات ہوئی